لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولِ اللَّهِ قلمہ شہادت نہیں جاری ہو رہا صحابہ بڑے گھبرائے حضور کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کیا کہا رسول اللہ اکرمہ کی سقرات کا وقت ہے موت کا وقت ہے لیکن ان کی زمان میں قلمہ شہادت نہیں آ رہا حضور نے فرمیا کہ اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے انہوں نے کہا حضور والد تو فوت ہو گئے ماں زندہ بڑی ہے معذور ہے حضور پاک تشریف لے آئے اللہ فرمائے اس کی والدہ سے کہ تم الکمہ کے بارے میں کیا کہتی ہے اس نے کہا حضور بڑا اچھا آدمی ہے آپ کا صحابی ہے نمازی ہے پرہزگار ہے میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا میں پوچھ رہا وہ تم راضی ہے اس نے کہا نا یا صلی اللہ میں راضی نہیں حضور نے فرمائے اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا حضور عصر عمراتہو علیہو اپنی بیوی کو مجھ میں ترجیح دیتا ہے جو بات بیوی کرتی ہے وہ مانتا ہے میرا خیال نہیں رکھتا آپ نے فرمائے اس کو ماف کر دیں اب تو اس کی موت کا وقت نہیں کہا حضور میں معاف نہیں کروں حضور اپنی بیوی کے لیے وجہ بہت تکلیف پہنچائیں حضور پاگ نے حکمت سے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیں جمع کرو اور آگ جلاو تو اس نے کہا حضور کی آگ کیوں جلا رہے ہیں فرمائے کہ حضور پاگ نے سامنے میں آگ میں ڈالتا ہوں آخرت کی عذاب سے پیتے رہے گے تو نہیں کہ یہ آگ میں جل جائے اب جب حضور نے یہ فرمائے سے کہا یا رسول اللہ ولدی وفلدت قبدی وہ میرا بیٹا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں اپنے سامنے اس کو آگ میں جلتا ہوا برداشت کر سکتی ہوں فرمائے پھر اس کو ماف کر دوں حضور نے کہا حضور آپ گواہ ہو جائے میں نے ماف کر دیں صحابہ کہتے ہیں کہ بس اس کی مافی لینے کے بعد جب ہم آئے تو حضرت الکمہ کی زبان پہ کل میں شہادت جاری تھا اشہدو اللہ الہہ ادلاللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ یعنی والدین کے اتنا بڑا مقام ہے کہ صحابی کی زبان بند ہو گئی کہ ماں ناراض اتنا بڑا حق ہے ماں کا ایک آدمی نے بڑا مشہور قصہ ہے تاریخ میں کہ اس نے اپنی والدہ کو بڑی ماں کو بلکل کندوں پہ اٹھا کے تمام منع سے قدا کی گئے منہ گیا الفات گیا دلفا گیا پہلے لوگ تو صحیح طریقے سے حج کرتے تھے جان تو نہیں چھوڑاتے تھے حج کل تو جان چھوڑاتے ہیں بھر ٹھیک ہے جی آگئے الفات ہو گیا بات ختم میری کنگلیاں مال دینا اور یار میری ڈپٹی ہے میں سویا نہیں مجھے نیند آئی ہے پہلے تو صحیح من میں حج ہوتا تھا منہ ہے منہ ہے الفات ہے الفات ہے بردلفہ ہے بردلفہ ہے رمی جمرات ہے ہر کام اسلوب اور سنت کے مطابق ادا ہوئے اس نے ماں کو مکہ سے اٹھایا منہ لے گیا الفات لے گیا وزدلفہ لے آیا کنگلیاں مرمائیں پھر مکہ لے آیا توافی دیارت کیا سائی کی پھر منہ لے گیا سارے احکام پورے کر کے توافی الویدا کر آیا کندے پہ اٹھایا ہوا ہے اور دل میں کہنے لگا کہ الحمدللہ اور یہ ایک دفعہ نہیں سات حج کرائے اسی طرح والدہ کو ہر سال حج میں لے آیا دل میں ایک دن کہنے لگا کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں یا فرشتہ ہے پتہ نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے اللہ کے بندے ایک رات تُو نے بستر پہ پشاب کر دیا اور شدید سردی کی رات تھی اسی وقت تیری ماں اٹھی اور اس نے تجھے اٹھایا اور اس گندے کپڑوں کو دھویا اور اس کے بعد جو کہ عورت و غریبوں کے بعد کپڑے نہیں ہوتے وہ جو گیلی طرف تھی اس پر خود سوئی اور تمہیں ساری رات سینے پہ لٹھایا کہ میرے بچے کو سردی نہ رکھ جائے اور میں یہ سات حج اسے ایک رات کبھی بدلہ نہیں ہے تم کہتے ہیں میں نے ماں کے حق ادا کر دیا کیا کہہ رہے میں اپنی بیوی یا والدہ کی طرف سے چاہوں تو ہمرا کر سکتے کر سکتے لیکن تم کرو گے بیوی کی طرف سے ماں کو کون پٹھتا ہے اب بڑی ہو گئی ان کے لئے کون ہمرا کرتا ہے بیوی صرف غلط ہے نا ایسے اس کے لئے دوبرا کرے گا اور یہاں فون پر بھی بتایا کہ تمہارا دوبرا کر رہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْهِ ہم بلکل ہٹ گئے ہیں دین کے رستے سے اللہ نے اپنے بات والدین کا حکم دیا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا پھر والدین میں سے سب زدیادہ حق ماں کا ہے صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اُم وَقَع تیری ماں کا حق اس کے بعد فرمایا اُم وَقَع تیری ماں کا حق ہے اس کے بعد فرمایا اُم وَقَع تیری ماں کا حق ہے انہی نے کہا حضور اس کے فرمایا سُمہ آبا یعنی تین دفعہ حضور نے ماں کا حق بیانتے ہیں چوتھی دفعہ پہ آپ دھرمائے کہ تیرے باپ کا بھی حق علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ماں پر گزرتی ہی تین حالتیں ہیں ایک حالت تو ہے کہ تمہیں نو مہینے تک پیٹ پہ اٹھایا دوسری حالت یہ ہے کہ ولادت کے وقت ایک موت سے گزری اور تیسری حالت یہ ہے کہ دو ساتھ تک تمہیں دودھ بلاتی رہی جب وہ تین مشکتوں سے گزری ہے تو اللہ نے اس کا مرتبہ بھی تین درجی بلند کیا کہتے ہیں جی کہ بیٹا اگر کمائی کل رہا ہو تو اس میں ماں باپ کا حق ہے یا سارا بیوی کا حق ہے اصلا تو ماں باپ کا حق ہے بیوی کا تو نفکہ دینے کا پابند ہے کہ اس کو رہائش دے کھانا پینا کپڑا دے باقی کمائی دےنا تو کوئی شریعت میں حکم نہیں انتا وابا لکھا لیا بی کر تمہارے باپ کا ہے بتا کپڑا دہ پر موسیقی